یہ کہتے ہیں کہ کوئی حج کرنے گیا ہوگا اس نے قعبت اللہ کے پاس کچھ سیلفیز اپنے لے کر وہ فیس بک وغیرہ پہ ڈالی تو کسی نے اس پر یہ کمنٹس لکھے ہیں کہ یہ شخص سٹوپڈ ہے ناؤنسنس ہے کہ مطلب ایسی حرکتیں یہ قعبت اللہ کے پاس کر رہا ہے تو اس شخص کا اس کو سٹوپڈ یا ناؤنسنس کہنا کیسا ہے اور اس شخص کا قعبت اللہ کے پاس سیلفی بنانا کیسا ہے اس کی کیا شرح حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ناجائز حرام یا غلط کہنا صرف آپ کی میری اقل یا اقلی فیصلے پر موقوف نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے حدیث سے اجمع سے یا قیاس سے کہ اس طرح کا فعل حرام یا ناجائز ہے پھر ہم اس شخص کے بارے میں کچھ کمنٹس پاس کر سکتے ہیں یا اس کے فعل کو ناجائز یا حرام کہہ سکتے ہیں چنانچہ جس بھائی نے سٹوپڈ یہ ناؤنسنس کہا ہے انہیں چاہیے کہ پہلے وہ قرآن یا حدیث سے اس پر ایک دلیل پیش کر دیں کہ قابط اللہ کے پاس یادگار کے طور پر بھی باعدب رہتے ہوئے سیلفی بنانا شرعن ناجائز اور حرام ہے تو پھر تو ان کا ان کو برا بھلا کہنا بالکل صحیح ہے اور اگر وہ ایسی دلیل پیش نہ کر سکیں تو شاید سیلفی بنانے والا اتنا گناہگار نہیں ہوگا جتنا ایک مسلمان بھائی کے شان میں اس طرح کے نازیبہ کلمات کہہ کر یہ شخص گناہگار ہوگا اور آخرت میں جواب دے ہیں کیونکہ یہ کمنٹ پھر ایک آدمی تو پڑھتا نہیں ہے جتنے لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں وہ سب کے سب پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اس نے ان تمام لوگوں کے سامنے اس کو ناؤنسنس ٹوپیڈ کہا ہے اور دلازاری کا مرتقیب ہوا ہے لہذا قابلِ گریفت یہ شخص بہت زیادہ ہے ورنہ دلیل پیش کریں دوسری بات یہ کہ افی نفسی کیا سیلفی بنانا وہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ استغرار کا علم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو حتی الامکان کو شش کرے کہ کسی بھی فضول کام میں مبتلا نہ ہو کیونکہ زندگی کے علم ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے قابط اللہ کا اتنا قرب ہے انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے اور اپنی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف رکھیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ خواص کا ہی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ہنڈر پرسنٹ توجہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یا وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے خیالات سے روک سکیں عوام الناس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ تمہارے ذہن میں دنیا کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے آپ ہلے بھی نہیں کوئی حرکت بھی نہ کریں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے اور نانسنج یا سٹوپیڈ کہنے والا خود جب قابط اللہ کی طرح پاس جائے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی حرکات ضرور کرے گا کہ جن کو دیکھ کر شاید کوئی ان کو نانسنج یا سٹوپیڈ کہے مثال کے طور پر آپ ہوتل میں سو رہے ہیں کوئی بڑا سٹوپیڈ آدمی ہیں اس کو چاہیے تھا کہ قابط اللہ کے پاس ہوتا بھی ہوتل میں سو رہا ہے اب اس کو کیا پتا کہ آپ کی اتنی تھکن کے ساتھ سو رہے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے کمنٹس پاس کر سکتا ہے لہٰذا اب عوام الناس کو اس بات کا مکلہ بنانا کہ وہاں پر کچھ بھی وہ نہ کریں یہ بہت ہی مشکل ہے اب اگر کوئی شخص بیادبی کی نیت سے نہیں انتہائی عدب احترام کے ساتھ کچھ اپنے لمحوں کو یادگار بنانے کے لیے اگر وہ سیلفی لے رہا ہے تو میرے خالی میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کے انداز کا اعتبار ہوگا وہ صحیح ہیں تو یہ عمل بھی صحیح ہے ایک مختصر سے بریک لیں گے